اسلام علیکم فرنس سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو بہت بہت عید ملاد و نبی مبارک اللہ پاک آپ سب کی اور ہماری جائز حجات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں یہاں پر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین فرنس اگر بات کریں ڈراما سیریل حق مہر کی تو جہاں پر جو کے وقار زوبی کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ورسہ کب وقار کو چھوڑ ہی دینا چاہیے بجائے اس کے کس رشتے کو گھسیڑتی جائے کیا ہی فائدہ وقار تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے زوبی کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتا ہے اسے اس کے حقوق دینا چاہتا ہے تو پھر ورسہ اس چھوٹے موٹے رشتے میں بھلا کیوں رہے جھوٹی موٹی پریگننسی کا بہانہ کرتے ہوئے وقار کے نام کے سہارے جس زندگی گزارنا بہت بڑی بیپکوفی ہے ورسہ یہ سب کچھ اس دیے کر رہی ہے کہ اس کی شادی اس کا باپ فرمان سے کروا دے گا لیکن اگر اپنے باپ کو پیار سے محبت سے سمجھائے تو اس کی شادی پھر عادل سے ہونی چاہیے کیونکہ ورسہ عادل کو ہی ڈیزرف کرتی ہے بار بار اگر ایک مرد شک کرتا رہے تو اس کو چھوڑ دینے میں ہی آفیت ہے جبکہ ابھی تک ورسہ کی کوئی اولاد بھی نہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں چونکہ ورسہ کے باپ کی طبیعت کافی حراب ہو چکی تھی کہ گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ورسہ کو معلوم پڑا تو وہ بھی تڑپ سی جاتی ہے فوراں یہاں پر آنا چاہتی ہے وقار کو فون کیا تو وقار جو کہ ورسہ کو ڈراؤپ کرنے کے لیے جانے ہی والا تھا لیکن زوبی زوبی روک لیتی ہے ظاہری سی بات ہے جب اسے حق دے رہا ہے تو وہ پھر حق جمعیق ہی بھی یہاں پر روک لیتی ہے تم نہیں جاؤ گے تمہیں نہیں جانے دوں گی تو وقار بتانے لگا نہیں مجھے جانا ہوگا بیوی ہے وہ میری میرے بچے کی ماں بننے والی ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کے بلانے پر میں نہ جاؤں مجھے جانا تو ہوگا یہ کہتے ہوئے وقار یہاں سے چلنے لگا لیکن زوبی بڑے ہی حق سے گاڑی کی چابی وقار کے ہاتھ سے چھیننے لگتی ہے تو پھر اس چھینہ چھپٹی میں زوبی کا سر سٹیر کی ہینڈر کے ساتھ جالگتا ہے اور جب زوبی کا سر چکرانے لگا کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ سٹیر پر سے ہی نیچے گر جاتی ہے اب یہاں پر وقار بھی دھنگ رہ گیا کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا زوبی نیچے کیسے گر گئی اب یہاں پر زوبی کو فوراں سے پہلے ہسپٹل لے جایا چاہے گا لیکن اس سے پہلے وقار فون کرتے ہوئے ورسا کو بتا دیتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا ہاں پک ضرور کر لے گا ڈراؤپ نہیں کر پائے گا لیکن پھر ورسا جیسے تیسے باپ کے گھر تو پہنچی جاتی ہے یہاں پڑ گئی تو باپ شکوا کرنے لگا اس نے دوسری شادی کیونکہ کہ میں اسے پوچھوں گا اس سے کہوں مجھ سے آ کر ملے میرے سوالوں کے جواب دے تو ورسا پریشان ہو جاتی ہے ابو اگر وہ آپ کے سوال کا جواب نہ دے پائے تو تو پھر باپ بھی سیدھے سیدھے کہہ دیتا ہے تو پھر اس کھوکلے رشتے کا کوئی فائدہ نہیں میں اسے کہوں گا میری بیٹی کو آزاد کر دو کیا ہی فائدہ اس کے ساتھ صرف نکاح کا بندن رکھنے کا صرف کاغذی رشتے کا بھلا کیا فائدہ جب تمہیں وہاں سے خوشی نہیں مل رہی تمہارے حقوق نہیں مل رہے تو ورسا کہنے لگی بابا ان کی مجبوری تھی انہوں نے شادی خوشی میں نہیں کی میں جانتی ہوں ان کی کیا مجبوری تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کا اپنی مجبوری بتا پائیں گے لیکن یہاں پر باپ بزید ہے کہ مجھے اس کے مجبوریوں سے کچھ دینا دینا نہیں دینا دینا ہے تو صرف اپنی بیٹی کی خوشیوں سے تمہاری وجہ سے میں بیمار رہتا ہوں کیونکہ تمہاری سوچ میری سوچوں سے جاتی ہی نہیں اگر تم مجھے ٹھیک تھاک دیکھنا چاہتی ہونا تو وقار سے علیت کی دی لو اب تو ورسا اور بھی پریشان ہو گئی کہ یہ باپ نے کیا کہہ دیا لیکن ہر یہاں پر پک کرنے کے لیے وقار ورسا کو آ ہی جاتا ہے تو ورسا بھی وقار کے ساتھ چلی گئی لیکن ابھی بھی اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ کہیں وقار کے ساتھ رشتہ نبھانے کی زد میں وہ اپنے باپ کو نہ کھو دے کیونکہ اس کا باپ ہمیشہ ورسا کے لیے ہی پریشان رہتا ہے اور اسی لیے ہی بیمار رہتا ہے ایسے ہی اگلے روز بھی جب ورسا نے باپ سے ملنے جانا تھا تو پھر سے وہ سب سے پہلے کال وقار کو ہی کرتی ہے کہ اسے ڈراؤپ کر دے وقار جو کہ یہاں پر زوبی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اپنے کام میں بیزی تھا دونوں ایک ہی بیڈ پر بیٹھے تھے تو یہاں پر زوبی زوبی کو تو یہ کال اچھی نہیں لگی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وقار یہ کال پک پک کرے لیکن وقار نے یہ کال پک پک کی اور پھر جانے کو بھی تیار ہے تو زوبی روکنا چاہتی ہے کتنی پار کہا ہے مت چاہا کرو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں گے نا تو یہاں پر زوبی جسے چھوٹ بھی لگی ہے اس لئے تو وقار شاید اس کی بات مان لیتا ہے تو ورسا کو ڈراب کرنے نہیں چاہتا لیکن پک کرنے ضرور چلا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح یہاں پر جب گیا تو عادل اور ورسا بیٹھے باتیں کر رہے تھے آج عادل نے ورسا سے پوچھ دیا اچھا ورسا ایک بات بتاؤ اب تو تمہاری زندگی میں میں جانتا ہوں کچھ پی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی اگر شادی سے پہلے تمہیں موقع ملتا مجھ میں سے اور فرمان میں سے کسی ایک کو چوس کرنے کا تو کس کے ساتھ شادی کی حامی بھرتی تم اب ظاہری سے بات ورسا دل رکھتی ہے جذبات رکھتی ہے وہ بھی جانتی ہے کہ اسے کیسا پارٹنر چاہیے تھا اس کا حق ہے اپنا پارٹنر چوس کرنے کا اس لئے کہنے لگی شادی سے پہلے اگر مجھے موقع ملتا نا تو میں تو ابھی یہاں پر ورسا نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ سامنے سے وقار کو آتے ہوئے دیکھ لیا اب یہاں پر عادل اور ورسا ایک کم سے چپ کر گئے ہو سکتا ہے کہ اب یہ وقار ہی ورسا کیا دھوڑے جملے مکمل کرے گا کہ یہ تمہیں سیلیکٹ کرتی تم سے محبت کرتی ہے پہل چاہتی ہے تمہیں اب یہ بات ہے تو عادل ورسا کے موں سے سننے کے لئے کب سے بے قرار ہے جو کہ وقار کے موں سے سننی پڑی اب ورسا یہاں پر اپنی کوئی صفائی وقار کو دینا نہیں چاہتی بلکہ ہموشی سے وقار کے ساتھ آ گئی وقار نے ورسا کو آج تک دیا ہی کیا ہے سوائر اسوائے کے زلط کے یہ تو ورسا ہی تھی جو کہ وقار تو منگنی کر رہا تھا لیکن اسی روز اس کے گھر چلی گئی اس پر مسلط ہو گئی تو وقار منگنی سے انکار کر دیتا ہے لیکن یہاں پر وقار نے کبھی بھی اپنا حق ورسا پر جمعا ہی نہیں یہ تو ورسا ہی ہے جو اس رشتے کو گھسیٹ رہی ہے آہر کب تک آہر کب تک اسے گھسیٹنا چاہیے وقار نے نہ صرف اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی بلکہ اس کو ایک تفہہ مارنے کی بھی کوشش کی اس پر الزام درازی بھی کرتا ہے اس کی کردار کشی کرتا ہے تو ایسے مرد سے محبت کی امیت نہیں کرنی چاہیے جو اپنی زندگی میں آگے بھڑ چکا ہو اور پہلی بیوی کو محض اس لیے گھر میں واپس نہیں آیا ہو کہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے اب یہاں پر ورسا تو جانتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں پھر ورسا کو یہ رشتہ گھسیٹنا نہیں چاہیے ورسا کو خود سے طلاق کا مطالبہ کرنا چاہیے اگر وقار طلاق نہیں دے رہا محض اس خوف سے کہ ورسا عادل سے شادی کر لے گی تو ورسا کا پورا حق ہے خلا لینے کا عدالت ورسا کو خلا سے نہیں روک سکتی اگر ورسا نہیں رہنا چاہتی تو عدالت ورسا کے حق میں ہی فیصلہ کرے گی خلا کے بعد ورسا کی زندگی تو سمر جائے گی اگر منصور صاحب مان چاہیں فرمان سے شادی نہ ہو آدل سے ہو جائے تو ورسا کی زندگی تو بہت اچھے کنارے پر پہنچ جائے گی لیکن اس کے بعد وقار صاحب جو شادی کر چکے ہیں زوبی سے تو ان کی زندگی تو پرپات ہونے والی ہے کیونکہ زوبی نے ٹھان رکھا ہے کہ وہ وقار کو آباد نہیں رہنے دے گی بلکہ جو پہلے ریچیکٹ کیا تھا ورسا کی وجہ سے وقار نے اسے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو اس نے وقار سے شادی کی ہے اب یہاں پر زوبی تو بہت ہی پوری طریقے سے وقار کو اندے کمہ میں مدھکیلنے والی ہے لیکن پھر وقار کو اپنا انچام بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ایک عورت جو اتنی محلی سے اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی کردار کشی میں لگا رہا انظام درازی میں لگا رہا اس کے ساتھ کبھی محبت سے بات ہی نہیں کی تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے وقار کے ساتھ اور برسا کی اب آسمائشی ہتم ہو ہی جانی چاہیے فرنس اس پالے میں آپ کیسے سوچتے ہیں کیا آپ ہماری رائے سے متفق ہے یا نہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ فرنس آپ کو بتاتی چلو کہ میری بیٹی نے بہت ہی شوق سک چینل بنایا ہے تاکہ اسے بھی ویوز ملیں اور وہ بھی اپنی ممہ کے جیسے کام کر سکے ایسے میں اس نے عید ملادو نبی کے موقع پر تلال بدرو علائنا بہت ہی پیاری آواز میں پڑی ویڈاؤٹ میوزک پہلے اس کی لیڑکس چاہت کیا اور پھر بہت ہی حبزورتی سے اسے ادا کیا اس کے ایک ویڈیو بنائی تو فرنس میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کچھ ویوز تو ضرور دے میں آپ کو اینڈ سکرین میں ان کی ویڈیو لگا دوں گی تلال بدرو علائنا نات ویڈاؤٹ میوزک ہے اب ضرور ایک پر سنیے گا تاکہ ان کو اپریشیشن مل سکے امید کرتی ہوں کہ آپ ایک پر ضرور وہ نات چاہ کر چینل پر سنیں گے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مسید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ اب تم بہت سراحیہ رکھے گا نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ